آپ کی جن میں اپنے پیسہ پہنچے آپ کو سکون ہو جائے گا جی جی پر میرے کو بھی سکون ہو جائے گا نمسکار میں ہوں شمز تاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات مشہور گیتکار سنتوش آنند کا بیٹا سنکلپ فرضیوالا جال سازی اور پیسوں کے جال میں اس قدر پھنس چکا تھا کہ اس کے پاس باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا جی ہاں سنکلپ پہ خودکشی کی جڑ میں جس دھائی سو کروڑ کے کانٹیکٹ کا ہنگامہ بچا دراصل وہ سیرے سے کانٹیکٹ ہی فرضی تھا گرہ منترالے کے آدھین جس سنستان میں سنکلپ کام کرتا تھا اس سنستان نے ایسا کوئی پروجیکٹ کبھی پاس ہی نہیں کیا تھا 20 فروری 2014 کا یہی وہ کانٹیکٹ ہے جس کی جڑ میں مشہور گیت کا سنتوش آنند کے بیٹے سنکلپ اور ان کی بہو کی موت کا راست چھپا ہے LNJP National Institute of Criminology and Forensic Science کے لیٹر پیٹ پر چھپے اس کانٹیکٹ میں چندگل کی ایک پرائیوٹ کانسٹرکشن کمپنی کا نام ہے اس دستاویس کے مطابق چندگل کی اس کانسٹرکشن کمپنی کو روحنی میں نولیج پارک بنانے کا ٹھیکہ دیا گیا ہے کانٹیکٹ کے حساب سے کانسٹرکشن کمپنی کو روحنی میں ایک نولیج پارک، آڈیٹوریم اور کل نبی فلیٹس بنانے تھے اور اس کے لیے کل دو سو پینسٹر کروڑ چوہتر لاکھ آٹھ ہزار روپے کا یہ کانٹیکٹ سانسٹرکشن نے اس نیجی کانسٹرکشن کمپنی کو دیا تھا کانٹیکٹ کی شرطوں کے مطابق سانسٹرکشن کو کل بجٹ کا پچیس فیصدی ایڈوانس کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے تھے جبکہ باقی کے پیسے مہینے کے حساب سے دیے جانے تھے پر یہ پیسے سانسٹرکشن کی طرف سے نیو ڈی او ڈی کی منظوری کے بعد ہی ملنے تھے اور ڈی او ڈی کوئی اور نہیں بلکہ خود سنکلپ آنند تھا اب سوال یہ ہے کہ دو سال پہلے ہی سانسٹرکشن میں بطور لیکچرر جڑنے والے معمولی سے سنکلپ کو اتنے بڑے کانٹیکٹ کا انچارج کیسے بنا دیا گیا تو ساجش یہیں سے شروع ہوتی ہے جیہاں دراصل یہ پورا کانٹیکٹ ہی فرضی ہے بلکل فرضی یعنی سنسٹھان کی طرف سے نہ تو روحنی میں کوئی نولیج پارک بنایا جانا تھا نہ فلیٹس نہ آڈیٹوری یہ کانٹیکٹ دراصل صرف اور صرف چنڈگل کی اس پرائیوٹ کانسٹرکشن کمپنی کو چونہ لگانے کے لیے بنایا گیا دراصل ساجش کے تحت تھائیسو کروڑ سے زیادہ کے پروجیکٹ کا ٹھیکہ دینے کے نام پر کانسٹرکشن کمپنی سے رشوت کے طور پر موٹی رقم وصول لی گئی تھی مگر بات میں جب بھانڈا پھوٹا تو فسا سنکلپ کیونکہ پورے پروجیکٹ کا ڈیوڈی وہی تھا دیندار پیسے واپس کرنے کے لیے اسی کے پیچھے پڑے تھے سوطروں کی مانے تو یہ تو محض ایک فرضی کانٹیکٹ کی کوپی ہے جبکہ سچا ہی یہ ہے کہ پچھلے دو سالوں میں یعنی دوہزار بارہ سے دوہزار چودہ تک سنکلپ کے ذریعے سنسطان سے دوڑے کچھ آلہ افسروں نے فرضی کانٹیکٹ اور نوکری دینے کے نام پر اسی طرح کرونوں روپے الگ الگ کمپنیوں اور لوگوں سے بسوڑی اور ایسی ہر لوٹ میں سنکلپ کو سب سے آگے رکھا جاتا تھا کیونکہ لیندین کی ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے جبکہ پیسے اوپر سے نیچے تک سب ہی کھا دے ایسے تمام ماملے ہیں جس میں سنکلپ آنند نے لوگوں سے کرونوں روپے لیے لیکن نہ تو کبھی ان کا کام کر آیا اور نہ ہی پیسے واپس کیے اب سنکلپ آنند کی موت کے بعد ایک ایک کر کے قصے سامنے آ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ سنکلپ آنند کی موت کا راز اور گہراتا جا رہا ہے ظاہر ہے سنکلپ اکیلے اتنا بڑا گورک دھندہ نہیں چلا سکتا تھا اتنی بڑی سازش بہت سے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جس میں سنسطان میں اچھے پدو پر بیٹھے لوگ تھے مرنے سے پہلے سنکلپ نے ایسے کل 38 لوگوں کے نام اپنے سوسائیڈ نوٹ میں لکھا ہے ان میں سے کچھ کو چھوڑ دیں تو باقی سب ہی بہت رسوق دار ہیں جال ڈلی سے لے کر لخنوں تک پھیلا ہوا ہے اس میں اب مطرہ پولیس دوارہ ویویچنا سٹارٹ کر دی گئی ہے اور اس ویویچنا میں جو بھی ساکش یا جو بھی ایویڈنسز سامنے آئے گی اس کی انسار اس میں کاروائی کی جائے گی حالانکہ مطرہ پولیس نے جانچ شروع کر دی ہے پر سوسائیڈ نوٹ میں یو پی پولیس کے ایک آلہ افسر کا بھی نام ہے پھر کیا مطرہ پولیس جانچ ایمانداری سے کر پائے گی مطرہ سے نتین جین کے ساتھ شیویندر شیوہستف ڈلی آج تک